گورے نرمو ملائم اور حسین ہاتھ پر بکار شخصیت کا حصہ ہوتے ہیں اگر آپ کے ہاتھ ساف سکرے ہیں تو آپ کی شخصیت کا تاثر دوسرے لوگوں پر بہت اچھا پڑے گا اکثر خواتین اپنے چہرے کو ہی سوارتی ہیں ہاتھوں کو بلکل ہی پھول جاتی ہیں کالے اور خراف سکن والے ہاتھ دیکھنے میں بہت برے لگتے ہیں آج ویڈیو میں میں آپ کو ایک امدہ اور آزمدہ ٹوٹ کر بتا رہی ہوں اس کے استعمال سے آپ کے ہاتھ بہت خوبصورت ہو جائیں گے ہاتھوں کی رنگت نکھارنے اور انہیں نرمو ملائم بنانے کی یہ بہترین بیوٹی ٹپ ہے اس ٹوٹ کے میں شامل تمام انگریڈینٹس آپ کے ہاتھوں کو خوبصورت اور دلکش بنائیں گے اس سے پہلے کہ میں آپ کو اس امیزنگ ٹوٹ کے کے انگریڈینٹس کے بارے میں بتاؤں آپ لیز میرا چینل سبسکرائب کر لیں دیچھے لگے ریڈ سبسکرائب بٹن کو تباہ دیں اور اس کے ساتھ لگے بیل آئیکن کو لازمی پریس کریں تاکہ آپ کو میری ڈیلی نیو ویڈیو سب سے پہلے مل سکیں اور آپ نے گلیسرین لینی ہے آدھا چائے کا چمچ دودھ کی بالائی آدھا چائے کا چمچ اور لیمون کے کترے تین سے چار عدد طریقہ استعمال یہ ہے کہ ایک پیالی میں گلیسرین دودھ کی بالائی اور لیمون کے کترے ڈال کر اچھی طرح مکس کر لیں اب اس مکسچر کو ہاتھوں پر ملیں رات کو ملیں اور سو جائیں صبح اٹھ کر ہاتھ کسی اچھے بیوٹی سوپ سے دھولیں گلیسرین دودھ کی بالائی اور لیمون جوس یہ تینوں انگریڈینٹس خوبصورتی کے لیے مخصوص ہیں ان میں رنگت نکھارنے کی خاصیت بھی موجود ہے سکن کو نرمو ملائم بناتے ہیں جلد پر قدرتی چمک بھی لاتے ہیں کیونکہ ان میں وہ وائٹمنز موجود ہوتے ہیں جن کی ہماری سکن کو ضرورت ہے تو پھر آپ سکن وائٹننگ لوشنز کو گھول جائیں اس نسخے کو آزمائیں گوری رنگت اور سوفنس آپ کو ایک ساتھ ہی ملے گی ہفتے میں کم سے کم چار بار یہ عمل کریں اور ہر بار نیایا مکسچر ہی بنائیں ہاتھ آپ کے بہت خوبصورت اور نرمو ملائم ہو جائیں گے خوبصورت ہاتھ سب کو ہی اپنی طرف متوجہ کرتے ہیں لیکن بدقسمتی سے لوگ ہاتھوں پر اتنا زیادہ دھیان نہیں دیتے صرف موہی چمکانے میں لگے رہتے ہیں اور یہی ان کی غلط فہمی ہے کہ لوگ ہاتھوں پر زیادہ دھیان نہیں دیتے جبکہ در حقیقت لوگ ہاتھوں کو بھی دیکھتے ہیں ساپ سترے اور گورے ہاتھ سب کو بھی پسند آتے ہیں اسی لیے آج آپ کو ایسی امیزنگ بیوٹی ٹی بتائی ہے جو آپ کے ہاتھوں کا حسن گھلاب کی طرح کھلا دے گی خود آپ کی نظر آپ کے ہاتھوں پر نہیں ٹکے گی سو گائز اگر آپ کو میری آج کی انتہائی کارامت اور یوسفل ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو لائک اور اپنے تمام فرینڈز اور جاننے والوں کے ساتھ سرور شیئر کیجئے گا اتنی مہنہ سے ویڈیو بنائی ہے ایک لائک تو بنتا ہے نا اور دوسرا یہ کہ آپ ہمیں اتنی بڑی دنیا میں دوبارہ کیسے ڈونڈیں گے تو اس کا حل یہ ہے کہ آپ ہمارے شینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور اس بیل کے آئیکن کو کلک کر دیجئے اس طرح ہمارے آنے والی تمام ویڈیوز آپ تک پہنچ